مَعَ اللَّهِ فِي لَعْلَآتِ النُّجُومِ وَحَكِ الْغُيُومِ وَضَوِ الْقَمَا نحمدہو و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنیری باتوں کے ساتھ اور آج کی اس مجلس میں نماز کی سنتوں میں سے رکوع سے اٹھتے وقت سمی اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد ان دونوں کے متعلق سنتری کا عرض کرنے کا ارادہ ہے اگر ایک آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے فرض واجب سنت نفر تو جب وہ رخوع سے سر اٹھائے گا تو وہ پہلے سمی اللہ لمن حمدہ اور پھر ربنا لک الحمد دونوں کہے گا اگر آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو امام سمی اللہ لمن حمدہ کہے گا اور مقتدی نے صرف ربنا لک الحمد کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال امام سمی اللہ لمن حمدہ فقولو ربنا لک الحمد اب اس حدیث میں نبی علیہ وسلم نے امام اور مقتدی کے عمل کو تقسیم کرتی امام کا کام ہے سمی اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کا کام ہے ربنا لک الحمد امام کب کہے گا یا کوئی بھی نماز یہ کہلہ ہے یا امام ہے کب کہے گا جس وقت رکو سے سر اٹھایا سر اٹھانے کے ساتھ ہی سمی اللہ لمن حمدہ اور سیدھا کھڑا ہو کے پھر کہنا ہے ربنا لک الحمد عام دور پر رکو کی حالت میں ہم کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ اور پھر ہم قومیں کو صحیح طرح ادا نہیں کرتے اور رکو سے سجدے کو جاتے وقت ہم کہتے ہیں ربنا لک الحمد دونوں طریقے غلط ہیں جب ہم نے رکو سے سر اٹھانا ہے تو سمی اللہ لمن حمدہ کہنا ہے اور جب ہم نے سیدھا کھڑا ہو جانا ہے تو پھر ہم نے کہنا ہے ربنا لک الحمد اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھیں اس سے جو قومہ واجب ہے وہ صحیح طرح ادا ہو جائے گا ایک بات دوسری گزارش یہ ہے کہ اس کے پڑھنے میں سمی اللہ لمن حمدہ کا تو ایک ہی طریقہ ہے لیکن جو دوسری قومے کی دعا ہے جس کو تحمیل کہتے ہیں اس کے الفاظ کئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم ربنا لک الحمد فرمایا بخاری کی روایت ہے صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے نبی علیہ السلام نے رکو سے کھڑے ہوتے وقت سمی اللہ لمن حمدہ فرمایا تو ایک صحابی نے پیچھے سے فرمایا ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیر نبی علیہ السلام جو نماز سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی کس آدمی نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں ایک صحابی رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ الفاظ میں نے ادا کیے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا تیس سے زیادہ فرشتے آسمان سے اس دعا کے ثواب کو لینے کیلئے دوڑے اور ہر ایک کی کوشش یہ تھی کہ سب سے پہلے اس ثواب کو وہ لکھے دوسری بات یہ ہے ایک ہے ربنا لک الحمد اور ایک ہے ربنا ولک الحمد علماء اکرام نے ربنا ولک الحمد کا ثواب زیادہ لکھا ہے ایک ہے ربنا لک الحمد یہ بھی ٹھیک ہے سنت ادا ہو جائے گی آپ کے سلام نے ربنا لک الحمد بھی فرمایا اور ایک ہے ربنا ولک الحمد یہ پہلے سے زیادہ بہتر ہے اور اس کی شروع میں اللہم بھی لگایا جا سکتا ہے نبی علیہ السلام نے شروع میں اللہم کو بھی پڑھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ربنا ولک الحمد کہے اور من وافق قوله قول الملائقہ من وافق قوله قول الملائقہ غفر لہو ما تقدم من ذنبی جس آدمی کی تحمید فرشتوں کی تحمید کے ساتھ مل گئی اللہ رب العزت کی ذات اس کے پچھلے سارے سغیرہ گناہ ان کو معاف فرما دیتا ہے بزارشی خدمت یہ ہے کہ ہم اگر اکیلہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ سمی اللہ علیمان حمدہ بھی کہے گا ربنا لک الحمد بھی کہے گا اب اس میں سے جس طریقے سے بھی کہے سب طریقے ٹھیک ہیں اور اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو امام صرف سمی اللہ علیمان حمدہ کہے گا اور مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہے گا کیوں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر اس حدیث میں امام کے ذمہ سمی اللہ علیمان حمدہ کہنا ہے اور مقتدی کے ذمہ ربنا لک الحمد کہنا ہے ان تمام مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش فرمائیے اللہ رب العزت کی ذات ہمارا یہ سب کا سمجھنا سمجھانا اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اللہ رب العزت کی ذات پوری امت کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق نصیف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ